ینگ بائٹس کو دیکھنے اور سننے والوں کا یاسین میر کا پیار بھرہ آداب سچ سکار سلام نمسکار آج ہمارے ساتھ انجینئر خوشی صاحب ہیں جو نیشنل کانفرنس کے ایک نیتہ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایکس اے ڈابل ای بھی رہ چکے ہیں یہ موہر گلاب گاڑ کانشنسی سے بلانگ کرتے ہیں ان کے وہاں پہ پار فلانگ ایریا ہے کافی ایشیوز بھی ہیں کافی لوگ کی ڈیمارز بھی ہیں انہی سی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ایریاز میں کس چیز کی پرابلم میں کیا کیا ایشیوز ہیں اور لوگوں کی کیا کیا ڈیمارز سے خوشی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ینگ بائٹس میں اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ کا ایریا تھوڑا پچھلا ہوا ایریا ہے فار فلانگ ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے ظاہر ہے ایشیوز بھی بہت ہوں گے چیلنجز بھی بہت ہوں گے اور لوگوں کا ڈیمارز بھی کافی ہوں گے کیا ڈیمارز ہے کیا ایشیو ہے تھوڑا اس پہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے شکریہ امیر صاحب اسلام علیکم حضور سب سے پہلے آج میں اپنے پیر مرشد حضرت الطاف احمد لاروی صاحب کا جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہت ناغ جوری پنچ پارلیمنٹی کانسیچونسی سے ان کا دل کی امیق گرائیوں سے شکر گزار ہوں ہمارے پورے مہور کی عوام ہمارا جو قائد ہیں مہور کے ایکس منسٹر عبدالگانی ملک صاحب اور ہمارے مہور کی عوام کی طرف سے امیق دل کی امیق گرائیوں سے میاں صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کل پارلیمنٹ میں مہور کے لوگوں کی بات اٹھائی اس میں بہت ایک امپارٹنٹ جو پروجیکٹ کا انہوں نے ذکر کیا یہ ہے مہور بگا ٹو کلگام ویا نندی مرگ تو حضور اس کا جو سروے بھی ملک صاحب نے کروایا تھا یارہ بارہ میں اس وقت میں جہی تھا اور میں نے وہ سروے بھی کیا تھا یہ کوئی چوبیس کلومیٹر کا سٹیچے ہو جو ہمارے جمعوں پرانس میں پڑتا ہے اور باقی جو وہاں کلگام سے نندی مرگ روڑ ہے وہ تو میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے وہ تو اپنے جو ان کی جوروڈکشن ہے کشمیر پرانس کی جوروڈکشن ہے جو آر اینڈ بی کشمیر کے پاس پڑتا ہے وہ انہوں نے اپنا پورا وہ بلیک ٹاپ تک یا فیر ویدر سٹیٹس تک وہ روڑ بنایا ہوا ہے اب ہمارا والا جو پارٹ ہے جمعوں پرانس کا آر اینڈ بی چیفنیٹ جمعوں کے پاس جو ہے وہ والا تھوڑا اب بھی ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا ہے ان کی ڈی پی آر بنی ہوئی تھی یارہ بارہ میں ہم نے ڈی پی آر بنائی تھی میری پھر وہاں سے ٹرانس فر ہو گئی اور چودہ کے بعد آپ کو پتہ یہ ہے کہ حالات بڑے وہ اور قسم کے یہاں بن گئے دولمنٹ کے کام سارے ٹھپ ہو گئے اور میاں صاحب کا میں دل کی امیق گرائیوں سے ان کا شکر گزار کرتا ہوں انہوں نے ہم غریبوں کی یہ بات اٹھائی اور ہم اب یہ امید رکھتے ہیں گورنمنٹ سے کہ انشاءاللہ رحمان اب اس چیز پہ یہ اس کا پروجیکٹ بننا چاہیے جلدی جلد 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 جو بنا ہوا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہاں پہ الڈی ایڈمیسٹریشن سے ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہاں پہ اور اس کا کام جلد جلد شروع ہونا چاہیے دوسرے نمبر حضر جناب میاں الطاف صاحب سے میں ایک گزارش کروں گا کہ کل انہوں نے ایک چیز بولی کہ ریاسی تک ہماری ریلوے ٹرین تقریبا آپ رڑی ہے پندرہ اگست کو وہ بارہ مولہ سے ریاسی تک ٹرین چلے گی وہاں ایک ہمارا سٹیشن ہے اور یہ میاں صاحب نے بولا ہے کل کہ ریاسی سے رجوری پہنچ چالیس کلومیٹر دور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہ اس کا سروے کوڑی سے رجوری پہنچ ہو وایا مہور کوٹ رنگ کا تو ہم گزارش کرتے ہیں اس ایریا کے لوگ ہم بہت پسماندہ لوگ ہیں بہت بیک وڈ علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور امید یہی رکھیں گے کہ میاں صاحب اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی وایا مہور سے ہی سوچیں گے اور کروائیں گے ایک اور ریکویسٹ ہے میاں صاحب سے کہ ایک ہمارا روڑ اور کشمیر ویلی کو کنیکٹ کر سکتا ہے اور اتنی امپارٹنٹ جگہ ہے کوسر ناغ آپ نے سنا ہوگا کوسر ناغ ہمارے ہندو بھائی جاتے وہاں پہ سکھ بھائی جاتے ہیں مسلمان جاتے ہیں وہاں پیدلز یادرہ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور وہ چسانہ سے جہاں سرسوت جگہ کا نام ہے وہاں تک گاڑی میں آج کل جاتے ہیں اور وہاں سے کم از کم ایک ڈیڑھ دن کا پیدلز سفر ہے حالات بھی اجاز نہیں دیتے ہیں آج کل مہربانی کر کے حضرت میا ہلتاب صاحب سے اپنے پیر مرشد سے میں یہ امید رکھوں گا کہ چسانہ سرسوت ٹو آہربل آہربل وایا کوسر ناغ یہ ایک روڈ کا پروجیکٹ ہونا چاہیے تاں کہ ایک آلٹرنیٹ روڈ ہمارا ویلی کے ساتھ وہ بھی بن جائے اور دوسرے نمبر جو کوسر ناغ کی یاترہ ہے وہ بھی اچھے طرح سفل ہو جائے اور وہاں ٹورزم کو بہت بوسٹ ملے گا وہاں سے تو میں یہی امید رکھوں گا یہ دو تین چیزیں ہیں ایک کا تو میں نے حضرت کا شکر گزار ہوں میں اور امید رکھتا ہوں کہ آل جی ایڈمیسٹریشن اور سنٹر کی گورنمنٹ جو ہماری ہے اس پہ گور فکر کرے گی خوشی صاحب آپ نے ابھی یہ جو روڈز کے اششوز بتائے کہ کوسرناک اور باقی جگہوں سے ہوتے ہوئے کوسرناک ایک اچھا خوبصور جگہ اور تیرستان بھی ہے وہاں پہ یہ کتنا ہے مطلب جو فیصلہ جو ہے روڈز کا کنیکٹویٹی اگر آپ مہور سے جاتے ہیں جو آپ بتاتے ہیں مہور اگرہ سے آپ کنیکٹویٹی کے بتائیں اس میں اور یہاں سے جو روڈ جائے گا اس میں جو ہمارا کلگام کا روڈ ہے جو میاں صاحب نے کل جس کا ذکر کیا وہ جو ہمارا جو ہے جمہو پراؤنس میں جو پڑتا ہے آرنڈ بی چیفنیر کے پاس جو ایریا پڑتا ہے وہ ہم نے اس کا تب میں امپلائی تھا وہاں پہ ہم نے اس کا سروے کروایا تھا وہ میرے خیال میں غالباً ٹونٹی فور اور ٹونٹی فائو کلومیٹر ہے تو یہ تو بلکل شاہٹ ہے سر کیونکہ اوپر سارا جو نندی مرگ وغیرہ ہے تو یہ تو پورا ٹورسٹ کا ایک لوگ بھول جائیں گے باقی جگہوں کو سیوزر لینڈ کو لوگ تو ہمارے گلاب گھر پہ آ کے کیمپ کریں گے جو آپ کا روڈز کا آپ کہتے ہیں یہ کنیکٹیویٹی بننی چاہیے جو کشمیر کو بھی جوڑے گی مہور کے ساتھ جمہو کے ساتھ بھی اور خاصی ساتھ جو وہاں پہ جو ٹورس پارس ہیں جہاں پہ ابھی ایکسپورور نہیں ہوئے ہیں میپ پہ نہیں آئے ہیں اس سے بھی جو آپ کی کونشنسی ہے وہاں کے لوگوں کو روزگار اور ساتھ ہی ساتھ ایک جمہو کشمیر کو بھی ایک اچھا مضالب سپارٹ مل سکتا ہے اس روڈ کو لے کر جی 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 اس میں کچھ شک نہیں ہے جس دوسری روڈ کی میں بات کر رہا ہوں کوسرناک وہ ایگست میں ہی اس کا بھی یاترہ ہوتی ہے وہاں پہ شردالو جاتے ہیں ہمارے ہندو مسلم سکھ سارے جاتے ہیں اور بہت ہی ٹورزم کا تو اتنا وہاں پہ چانسز ہیں کہ اتنا اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے باقی میں گزارش کروں گا آپ نے الڈی ایڈمیسٹریشن سے کچھ روڈ ہیں ہمارے برائے کرم ان کو بھی تھوڑا دیکھا جائے اس میں جو پریارٹی پہ ہیں وہ ہیں ایک ہمارا بریج ہے نبی میٹر سپین نندہولی بریج ہے اور انس نالا اس کا پروجیکٹ بھیجا ہوا ہے دوسرا ہے ہمارا لیبر ٹو ممن کوٹ ایک روڈ ہے چھوٹا سا ہے ڈائی تین کلومیٹر کا پھر ہے اپگیڈیشن آف روڈ فرام پھلنی ٹو تولی بننا بہت ہی امپارٹنٹ ہے یہ روڈ شروع ہوتا ہے رجوری ڈسٹرک میں سے اور اس کا یہ آتا ہے پھر ہمارے ایک اینڈ پوئنٹ ہے ہمارا جو ریاستی ڈسٹرک کا تولی بننا سائیڈ تو وہاں سے اس یہ بنا ہوا ہے آر اینڈ بی میں روڈ بنا ہوا ہے یہ تو اس میں اپگیڈیشن کی زورت ہے گریف روڈ جملان ٹو ڈھاکہ بہت ہی امپارٹنٹ روڈ ہے میں ایل جی ایڈمیسٹریشن سے چیف جنر آر اینڈ بی سے میں امید رکھوں گا ازرہ کرم یہ ہمارے ان پروجیکٹوں پر تھوڑا دھیان دیا جائے حالانکہ ہم نے بیجے بھی ہوئے اور تھوڑا اگر ایکسپیڈائٹ ہو جائے سینکشن میں تو تاکہ ان کا کام ہو سکے پھر ہمارا رنگلائیں ٹو لاد پھر ہی جا کے ہمارا ایک دریا کراس کر کے دیول کے ساتھ مل سکتا ہے جمسلان ٹو چکلاس یہ بڑا امپارٹنٹ روڑ ہے ٹھلو ٹو بھلڑ برنیلی برنیلی ہمارا ایسا بھلڑ اور برنیلی ایسا ہمارا ایک کارنر ہے ہمارے مہور تحصیل کا یا آپ لے لیں کانسیچونسی کا کہ وہاں ابھی تک روڑ نہیں ہے اور امید رکھوں گا میں یہ ہماری جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے ال جی انتظامیہ ہے اس پہ غور فکر کریں گے اور ہمیں کسی بھی جگہ نہ امید نہیں کریں گے خوشی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم جی ایس وائ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے کافی کنیکٹیوٹیز انہوں نے بنائی ہے کافی راستے روڈز وغیرہ بنائے ہیں مگر جن روڈوں کا آپ ذکر کریں کافی روڈز آپ نے ذکر کیے ہیں خاص کر مہور گلاب گار کی جو کانسیچونسی آپ کی کیا پی ایم جی ایس وائ کا تو مجھے پورا گیان ہے اللہ کے فضل سے پی ایم جی ایس وائ کا یہ تھا کہ ڈائی سو پلس پاپولیشن لینی تھی اور اس میں ایسا ہوا کافی ساری ہماری ایسی لنکس ہیں ایسی روڈز ہیں کہ جو جن کی لیند شاہرٹ ہو گئی یہ دوزار دو میں جو کور نیٹ ورک بنا وہ بھی میں نے ہی بنایا تھا بٹ جب اس کی لیند کسی ایک ڈیسنیشن کی لیند ہم نے کئی پانچ کلومیٹر رکھ دی ویڈاؤٹ سروے یہ ایک کور نیٹ ورک تھا تو اس میں کیا ہوا کہ بعد میں پھر زمین نہ ملنے کی وجہ سے فارس لینڈ ہونے کی وجہ سے یا ملکیت لینڈ ہونے کی وجہ سے یا ڈسپیوٹ ہونے کی وجہ سے وہ پانچ کلومیٹر میں وہ ہیبیٹیشن کور نہیں ہو پائی جہاں ہم نے کرنا تھا تو اس لیے وہ یہ جو ہیبیٹیشن ہمارے رہے چکے ہیں نمبر وان یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ جو سینسز بی سو یارہ ہے اس کو ہم پی ایم جیس وی والے اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں جو ڈائی سو پلاس والے گاؤں ہیں تقریباً وہ ہو گئے ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہو گئے ہیں بٹ یہ جو گاؤں جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ دیو ٹو شارٹ لینڈ پی ایم جیس وی کے پروجیکٹ کی وجہ سے یہ شارٹ لینڈ ہونے کی وجہ سے ان جگہوں میں ہم روڈ نہیں بنا پائے اور یا ان کی اس وقت پاپولیشن بھی کم ہو سکتی ہے اور میں حضرت میاں صاحب سے ایک چیز اور میں گزارش کروں گا یہاں مجھے ایک چیز یاد آگئی کہ جو پی ایم جیس وی کی گائیڈ لائنیں ڈائی سو پلاس پاپولیشن کو کور کرنا ہے مہربانی کر کے میاں صاحب تھوڑا پریشر بنائیں گے کہ یہ ایک سو پچیس تک ہونا چاہیے ڈائی سو کی جگہ ایک سو پچیس ہونا چاہیے تو تاں کہ ہمارے جو یہ رہ رہ گاؤں ہیں انکونیکٹڈ جو ہیبیٹیشن ہے یہ کونیکٹ ہو جائے خوشی صاحب میں ایک چیز عجیب دیکھ رہا ہوں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کی کانشنسی پڑھ رہی ہے جمہو کانشنسی میں جمہو ریاسی کانشنسی میاں صاحب کی کانشنسی پڑھتی ہے پنش راجوری انہتناک چلو ٹھیک ہے انہیں آپ کی کانشنسی کا ذکر کیا پارلیمنٹ میں مگر آپ کے ممبر پارلیمنٹ جگل کشور جی ہیں بی جے پی کے وہ بھی آپ کے ممبر پارلیمنٹ آپ ان سے بھی نوائدن کر سکتے تھے ان سے بھی بات کر سکتے تھے کیا آپ نے ایسی کوشش کی کبھی نہیں امیر صاحب ایسی بات نہیں ہے ہم جگل جی کا رسپیکٹ کرتے ہیں وہ چونے ہمیں نمائندے وہ دوسری چیز ہے ہمارے پولٹیکس میں اپنے اپنے راستے ہیں وہ بھی بہت ایک نہائیت اچھے انسان ہے تو اگر وہ بھی اٹھائیں گے ایسی بات نہیں ہے اب تو جگل جی کو پوائنٹ مل گی نا اب ہم امید رکھیں گے ان سے کہ اگر ایک پوائنٹ میاں صاحب نے اٹھایا اور باقی کے ہم جگل جی سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچے گا آپ نیشنل کانفرنس سے مگر لوگوں کی پریشانیاں تو ہیں لوگوں کے ڈیمانز تو ہیں سفر تو لوگ کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں جو ڈیمانز ہیں یا جو پریشانیاں ہیں اگر آپ کو جگل جی کے پاس بھی جانا پڑے گا ایس ای نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہوتے ہوئے بھی کیا ہم امید کرتے ہیں کیا آپ کے لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بھی جائیں گے نہیں اب میرے لوگوں کی پریشانیاں ہیں اس میں میں پارٹی کا نہ دھیان رکھتے ہوئے ایک انسان کے طور پر ایک ان کا نمائدہ ہونے کے طور پر کہیں بھی بھی آپ جاسے یاسین صاحب اپنے لوگوں کے لیے میں ہر ایک چیز کرنے کے لیے تیار ہوں جوگل جی اپنے بھائی ہمارے سینئر ہے ان کے پاس کیا جہاں ہمیں جانا پڑے گا کسی بھی جگہ اپنے لوگوں کے لیے میں جاؤں گا اور میاں صاحب کا پھر میں شکر گزار ہوں کہ ملک صاحب کی وجہ سے اور انہوں نے ہمارے پسماندگی دیکھی تو انہوں نے جو یہ آواز اٹھائی بہت بہت شکریہ ان کا اور جگل جی سے بھی میں نوے دن کروں گا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ ہمارے میمبر پارلیمنٹ ہیں عزرہ کرم جو میں نے تھوڑے پوائنٹ رکھے ہیں ان پہ آپ بھی گور خوز کیجئے گا باقی یہ سیاست چلتی رہتی ہے تو اس میں اور کیا پہلے لوگ ہیں پھر ہماری پارٹی ہے شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ انجینئر کچید صاحب سب سے پہلے انہوں نے شکریہ آدھا کیا میمبر پارلیمنٹ جو انتناک ہے کیونکہ انہوں نے یہ پسماندہ ایریا ہے کیا بھولتے ہیں مہور گلاب گڑو گیا کافی پروجیکٹس ہیں جو رکے پڑے ہیں سروے بھی ہو چکے ہیں کئی پروجیکٹس کے اور روڈز ہیں کنیکٹیویٹی اور خاص کر جہاں جہاں سب سے جو اگر ترقی دیکھنی ہو کنیکٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے جس علاقے کی ترقی ہو اس میں کنیکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا روڑ رہتا ہے راستوں کا روڑوں کا بڑا ایک روڑ رہتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے خرسی صاحب نے پہلے شکریہ آدھا کیا اپنے ممبر پارلیمنٹ جو میالتاف صاحب ہے ان کا اور اس کے ساتھ گورنمنٹ سے بھی نویدن کی کہ ہمارے جو روڈز ہیں جو ہمارے مانگے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے جلد سے جلد اور روڈز کی جو مانگے ہیں ان پر دھیان دیا جائے ویڈیو جنرلش اندرجید کے ساتھ یاسن میر ینگ بائٹس جمعو